کیا ہم سائنس کو یاد کرتے ہیں تو جی ہاں ہم سائنس کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرنے سے میرا مطلب کیا ہے جس طرح ہم سورہ یاسین کو یاد کرتے ہیں اور انٹرسٹنگلی یہ میجاریڈی لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں اگر ان سے آپ پوچھیں کیا بھی سورہ یاسین کے اندر کیا پڑھتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ایسے ہی جو ہر نماز کے اندر ہر رکعات کے اندر ہم سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھتے ہیں اگر آپ میجارٹی عوام سے علماء کو چھوڑ کے یا ان لوگوں کو چھوڑ کے جو علم حاصل کرنے کے اندر دلچسپی لیتے ہیں اور اس کے لئے محنت کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے اگر آپ عمومی طور پر بہت عبادت گزار لوگوں سے بھی پوچھے کہ آپ جو یہ سورہ فادحہ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں تو انڈرسٹنگ ڈکیسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں ایسا ہی عمل ہم نے سائنس کے ساتھ بھی کیا ہے سائنس میں ہم نے ایکویزنز یاد کی ہیں ہم نے اس کے اندر ڈیفینیشنز یاد کی ہیں ڈائیگرامز یاد کی ہیں اور ہم نے ایکویزنز یاد کی ہیں لیکن ہمیں عمومی طور پر یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو ایکویزنز پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں یا اگر ہم عمومی طور پر سائنس پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں سائنس کی ضرورت ہی کیا ہے ہم کہتی بڑی کیوں نہ کریں جو جا کے سائنس پڑھیں یہ جو سوچ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے سائنس کیسے لیے پڑھی جاتی ہے سائنس کا بنیاری طور پر مقصد کیا ہے اور کیا سائنس صرف کچھ ڈیفینیشنز یاد کرنے کا نام ہے یا سائنس ایک سوچ کا نام ہے تو ترکیفتہ دنیا کے اندر سائنس اس عمر کو یا اس سوچ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے ٹرینڈ لوگ تیار کریں جو اس وقت انسانیت کو درپیش سب سے مشکل چلنجز کے اوپر وہ سوچے غور غوث کریں اور پھر اس کے بعد وہ مسائل کی نشاندہ ہی کر کے اس کو حل کرنے کے لئے کوششیں کریں اور اس کو دوسری الفاظ کے اندر ریسرچ کہا جاتا ہے وہ ریسرچ کریں جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے ان علم کی بنیاد پر وہ مسائل کی نشاندہ ہی کر کے اس کے حل تلاش کریں ہمارے ہم بدقسمتی سے ہم جس طرح سے سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھتے وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ایسے ہی ہم کسی بیالوجی کی ڈیفینیشن کو یاد کرنے کے بعد ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں اور ایسا صرف یہ نہیں کہ میں کوئی ایکسپشنل کیس ہوں یا یہ میں اس سے اس سے مبر رہا ہوں میں بھی اسی کا ایک حصہ ہوں کیونکہ میں بھی اس سسٹم سے نکلا ہوں مجھے یاد ہے میٹر کی ڈیفینیشن کو یاد کرتے وقت اردو میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر وہ چیز جو جگہ گیرتی اور وزن رہ دی ہے مادہ کہلاتی ہے پھر جب میفیس سی میں آ گیا تو اردو میڈیوم سے انگلیش میڈیوم میں آ گیا ادھر پھر ہم نے ایک اور چیز یاد کی کہ اینیتنگ دیٹ اکوپائیس پیس انہیز ماس اس کارل میٹر مطلب کہ اس اردو کا جو ورژن تھا انگریزی ورژن تھا اس کا یقین ماں نے اس بات کی سامجھ مجھ مجھے پی ایج ڈی کے بعد آئیے کہ جو چیز میں نے فیسی میں یاد کی تو اس کا حاصل مقصد کیا تھا یہ ہمارے تعلیمی نظام کا ہو حصوصاً طور پر سائنس ہی جو نظام ہے اس کا یہ میں اس کو فیلیور کہوں گا مجھے اس کے اندر بلکل کوئی ہچکی چاہت نہیں ہے کہ میں اس کو فیلیور کہوں کہ ہم اس سوچ کو نئی پروان چلا رہے اس اخترائی مادے کو یا کرییٹیویٹی کو ہم پارش نہیں کر رہے کہ جس کا مقصد سائنس کا جو پڑھنا ہے وہی اس کا مقصد ہے تو ہمیں اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اداروں کے اندر اور ہمیں ایسی نسل تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کی سائنسی سوچ ہو اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس کے اندر بڑے سارے فیکٹرز ہوں گے اور کیوں ہمارے ہاں یہ جو کانسپیریسی تیوریز ہیں اور اس طرح کی چیزیں کہ جی ویکسین کے بعد مگناتیس ہاتھ کے ساتھ چپک جاتا ہے یا چمچ ہاتھ کے ساتھ چپک جاتا ہے یا اس طرح کی عجیب و غریب باتیں آپ سنتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سائنسی سوچ ہے وہ نہ تو سکولوں کے لیول پر ہے نہ ایفیسی اور نہ ایون جو سپیشلائز کیسز میں اس میں بھی بڑے ریئر کیسز ہیں جن لوگوں کو سائنس کی اصل سمجھے اور یہ سٹرگل ہم اب کیوں کر رہے ہیں یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کنٹریز کے اندر کہ جہاں پر سائنس اپنے اصل شکل میں موجود ہے اور اپنی اصل شکل میں اس کی اوپر کام کیا جا رہا ہے تو ادھر باقی لوگ جو کہ ایسے معاشروں یا ایسے ملکوں سے آئے ہیں کہ جہاں پر ان کی اس سوچ کو پولش کیا گیا ہے تو وہ جتنی محنت کرتے ہیں تو ہم اس کے پانچ گنہ زیادہ محنت کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی بیسکس کی اوپر جو ہم نے صحیح نہیں سیکھی تھی اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ اگر اگلی جنریشن کے لیے اس مسئلے کو فکس کیا جائے ان کو اس سوچ کی اوپر تیار کیا جائے تو یقینا ہمارا ملک بھی اسی طرح سے ترقی کر سکتا ہے جس طرح باقی ملکوں نے کیا ہے ہمارے ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے دارے نہیں ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں اور کچھ گنے چنے نام ہے کہ میں وہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو اس اس تھیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پھر ان کو نتائج بھی اس کے مل رہے ہیں لیکن عمومی بدقسمتی سے عمومی نوے سے پچنوے فیصد ادارے اس کے اندر مکمل طور پر فیل ہیں